خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جا کر بات کرنی ہے کہ انہوں نے وقلہ کی اوپر پابندی لگا دی ہے وقلہ کو جو وہ چاہتے تھے کہ چھین کی قوانٹیٹی پوری کی جائے ان کو نہیں پوری کرنے دی گئے یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جہاں پر میڈیا نہیں جا سکتا ان کے وقلہ نہیں جا سکتا یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا بیان بھی باہر نہ ہے جو بندہ حق کی انصاف کی بات کرے گا آپ اس کے اوپر قدگن لگا دیں گے خان صاحب نے تو کہا کہ اتصاب سب کونہ چاہیے چاہے وہ باجوا ہو ہو اس کی وائپ ہو کوئی بھی ہو ڈاکہ ڈالا گیا ڈاکے کے پاس سیٹیں چھین کر کسی اور کو دی گئی اس سے پہلے بلہ لیا گیا بشرف بی بی کا نہ کسی جو ہے وہ توشہ خانہ کے کسی گفٹ سے تعلق ہے بشرف بی بی کو کیوں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے وہ تو گریلو خاتون ہے وہ ایک پردہ دار خاتون ہے بارہ مقدمات میں ان کی آج سمامات کی آج فیزیکل ریوانٹ جو ہے وہ آج گنٹس کیا جانا تھا کیونکہ ڈیفنیٹلی انہوں نے ریوانٹ مانگنا تھا اور ہم نے اسے افوز کرنا تھا اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بشرف بی بی صاحبہ ان کو جس طرح سے نومینیٹ کیا گیا ہے تین لوگوں نے گوائی اس گوائی کے اوپر انہیں نومائی کے مقدمات کے اندر نامزد کیا گیا اچھا مزد کی بات یہ ہے میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو گوائی گئی ہے وہ بی بی صاحبہ کا کیسے رول بناتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا رول یہ پر بنایا ہے کہ یہ جو سارا ناملہ ہوئے ہیں کسی جگہ پر توڑ پھوڑ ہوئی فلا فلا ہوا تو لہذا بشرف بی بی صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے سارا کچھ کیا اچھا آپ یہ ہوتا ہے کہ ابیٹمنٹ کے لیے آپ نے بتانا ہے کہ کس جگہ کی اوپر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ جا کر آگل جائیں کون سی جگہ تھی کون اس موقع کا گواہ تھا کس طرح سے وہ ان کو کہا گیا لیکن کوئی اس کی جو ریکوائیمنٹ ہے وہ کوئی پوری نہیں کی گئی نہ ہی ریکارڈ کے اوپر کوئی چیز لائے گی کہ یہ واضح ثبوت ملتے ہیں میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کو توڑنے کے لیے جتنا نے انہوں نے کریکڈ آن کیا پورے پاکستان کے اندر جو کچھ کیا آپ نے دیکھا اور خان صاحب کے اوپر دوسرے مقدمات انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ان کی فیملی کوٹا رکھت کیا جائے ان کی بینوں کے اوپر مقدمات ان کی بیگم کے اوپر مقدمات ایک مقدمہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اب انہوں نے کہا کہ جب یہ سارا ہمارے چل رہے ہیں تو لہٰذا جو ہے اقتتام جو ہے نوم میں ہی کہا وہ کیوں نہ بچھرے بیوی صاحبہ کے اوپر کیا جائے اگر ایویڈنس کی بات کی جائے تو خان صاحب کے خلاف ہمیں دکھا دیں کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں یہ آپ نے آ لگائی ہے یہ آپ کا آ لگانے والا بند ہے یہ آپ کی اوپر ہوئے ہیں یہ آپ نے فون کیا ہے یہ زوم میٹنگ ہے یہ ایویڈنس ہے یہ ویڈیو ہے یہ کلپ ہے یہ کوئی چیز ہے کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے عدالت میں یہ بلکل اکسپوز ہو جاتے ہیں جب وہاں پر کیس لگتا ہے وہاں پر کوئی ایویڈنس نہیں نہیں سکتے اور عدالت آگے سے کہتی دیں تو صحیح نا ایویڈنس دے لیا نا تو وہاں پر یہ لا جواب ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک نیریٹیف بلڈ کیا جاتا ہے جو خاص سور پر فارمس انسائیس کے یا ان کی جتنے ترجمان ہیں وہ جا کر میڈیا کے اوپر بک 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 بات کرتے رہتے ہیں ان کے اپنا موہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم انہیں اخلاقی طور پر وہ پاس کرنی چاہیے جو جنمن ہے اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکلی ان کو فائل ہو تو کم سے کم کوئی جنمن مقدمہ تو لے آئے ایک بھی جنمن مقدمہ نہیں ہے اچھا آج ملاقات کا جو میں خاص طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ خالد شفیق صاحب اور چوتی یادل صاحب کھڑے ہیں آج پانس صاحب سے بھی ملاقات کا دن تھا چھے نام منگل کو جاتے ہیں چھے نام جب بھیجوائے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں آپ ہم ان کو منظور نہیں کرتے یعنی کہ جو ٹی وی پہ بولتا ہے یا ٹویٹ کرتا ہے ہم اس کو نہیں ایکسپ کرتے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ وکیل آپ دیکھ لیں کہ اٹورنی جنرل کوئی ہوگا کوئی اور سرکار کا کوئی وکیل ہوگا کوئی نیب کا وکیل ہوگا دیگر آپ نے دیکھا کہ مختلف جنرل پر ایڈوکیٹ جنرلز ہیں تو سارے ٹی وی پر جاتے ہیں تو کیا وہ ان کی وقالت ختم ہو جاتی کہ اگر وکیل ایک ٹی وی پہ جاتا ہے تو اس کی جو وقالت اس کا لسنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی ایتھارٹی نہیں کہ وہ ٹی وی پر جا سکے مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب سے ہم سب ملتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ آ کر باہر بات کرتے ہیں ٹی وی پہ بات کرتے ہیں پرگراموں میں جاتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں تو خان صاحب کا میسیج پیغام جو ہے نا وہ محدود کیا جائے خان صاحب کا ویشن باہر نہ آئے خان صاحب کی بات نہ باہر ہے پہلے پی ٹی آئی کی اوپر پابندی کی جو باتیں کی کیوں سے پہلے ہمارا بلہ چھینہ دھاندری کی ڈاکہ ڈالا اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو خان صاحب کی تصویر ہے اس کی اوپر پابندی ان کی تقریر کی اوپر پابندی ان کے نام کی اوپر پابندی اور اب چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا باہر بھی آ کر نام نہ لے کوئی جو وہ بات کریں وہ بھی آ کر باہر بیان نہ کریں آج میں سٹرونگلی یہاں پر آپ کے سامنے پروٹیس کرنا چاہتا ہوں کہ رات کو تین بخلاقوں نے علاو کیا بڑی بیس و مبیس کے بعد حالانکہ اس میں یہ خود جا کر انڈر ٹیکنگ انہوں نے دی ہویا اور عدالت کی مرضی کے اور اس میں ساری عدالت کی شمولیت کے بعد چھیں لوگوں کی ملکات کا دن ہے تو رات کو تین لوگوں کے نام انہوں نے کہا کہ یہ یہ آ جائیں آج اس میں اس قرآن دازی میں میرا نام بھی آ گیا میں حیران تھا کہ میرا نام بھی آ گیا اب شاید جب یہ خبر ساری چلے تو لوگ کہیں کہ اس کا نام کیسے آ گیا ہے شاید اس کی پر سیٹنگ ہو گئی تو جب یہاں پر پہنچے تو میں حیران تھا کہ مجھے کیسے بلائے انہوں نے کہ جب دوسروں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ اتراز ہے اچھا ہوا کیا کہ گیٹ کے اوپر جب ہم پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دو وکیل جا سکتے ہیں ایک خالد صاحب اور ان کے ساتھ ایک جو دوسرے نصیر الدینیر صاحب ان دونوں کو جو ہے انہوں نے چھیں لوگوں کا وکیلوں کی ملقات کا دن تھا جو ہی یہ خان صاحب کے پاس گئے خان صاحب نے جاتے ہی ان کو بلایا خان صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ آج تو چھیں بکلا کا دن ہے بکلا کا دن اور چھیں لوگوں نے آنا ہے آپ فوری بلائیں ان کو کیوں نہیں بلائ رہے تو خان صاحب نے ان کے ذریعے جو ان سے باتیں کی انہوں نے کہا کہ آپ جا کر ساری صورتحال بتانا خان صاحب نے بارہا ان کو کہا خان صاحب نے بائی نیم کہا انہوں نے کہا کہ نئی بھی بیٹھا ہے فلانہ بھی بیٹھا ہے فلانہ میں انہوں نے کہا برزی میری ہی ہونی ہے کہ کس نے مجھ سے آ کر ملنا ہے خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جا کر بات کرنی ہے کہ انہوں نے وقلاق کی اوپر پابندی لگا دی ہے انہوں نے جو پولیٹیکل میٹنگز تھی ان کی اوپر پابندی لگا دی ہے شبلی فراد صاحب عمر ایوب صاحب اور دیگر لوگ اس وقت اس دن آئے تھے ایک آئی تھنک سو روک وزر صاحب کو انہوں نے علاؤ کیا چھین لوگ اس دن بھی مل سکتے تھے انہوں نے کہا گیا کہ آپ نے پولیٹیکل بات نہیں کرنی بھائی بات یہ ہے کہ کیا یہاں پر کوئی موسمیات کے حوالے سے کوئی بات ہونی ہے یا یہاں پر یہ کوئی لینڈ کا مسئلہ ڈسکاس ہونا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کے اوپر کے کماد لگانا ہے یا گنہ لگانا ہے یا ادھر گندم لگانی ہے یہاں پر تو دیفنیٹلی عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں مسلم امہ کے لیڈر ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں ان کا رائٹ ہے ڈسکشن کرنا اپنے رینماؤں سے ملتے ہیں اور جب وہ جتنے پولیٹیکل رینماؤں کی اجازت کی بات ہے تو وہ تو آلریڈی ہر چیز لس سمٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہی کورٹ میں سارا وہاں پر ہمارا یہ تیین ہویا تھا کہ یہ لوگ جو ہے چھے لوگ جا کر ملیں گے اس میں پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ شامل کریں یا ان کا فیملی میمبر شامل کریں خان صاحب کے پاس آج بگلا کو جو وہ چاہتے تھے کہ چھے کی کونٹیٹی پوری کی جائے ان کو نہیں پوری کریں دی خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک تو میرے وہ گلاک کو اور شیسی لوگوں کو اور دوسرا خان صاحب نے کہا ہے کہ نمبر آف میٹنگز وہ بھی بڑھائی جائیں وہ الٹا کم کر دی ہیں اور آج جو ہے میڈیا میڈیا کے کسی دوست کو اندر جانے کی اجازت نہیں آج ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے تاں کہ اندر کی کوئی بات باہر نہ آئے اچھا ویسے دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں اوپن ٹرائل ہے یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جہاں پر ایکسیس ہی نہیں ہے یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے جہاں پر میڈیا نہیں جا سکتا ان کے وقلاء نہیں جا سکتا ان کے فیملی کے ہٹے دے ان کا کوئی سٹاف کا کر بندہ کہے وہ بیعت بچار آتا ہے ہر دفعہ اس کے ساتھ اور ہمارے جو وہاں پر سارا کیئر ٹیکنگ کرتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پر لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیتے کہتے ہیں جی نہیں آپ کی اوپر سے اجازت نہیں بھائی کیوں اوپر سے اجازت نہیں ہے مطلب ایسے لوگ جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں نامعلوم لوگ انہیں بٹھا دیے جاتا انہیں لے بھی جایا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے لوگ ہیں جو خان صاحب کے لوگ ہیں جو خان صاحب کے بکلاء ہیں جو ان کے پارٹی کے رہنما ہیں ان کو اجازت نہیں ہے یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا بیان بھی باہر نہ ہے کیوں نہ ہے بھائی وہ تہشتگرد ہے اس نے کیا ملک کا سعودہ کیا ہے وہ کوئی غلط بات کرتا ہے وہ ملک کے اندر رول او لا کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ دھاندلی زیادہ الیکشن کیوں ہو وہ کہتا ہے کہ ڈاکہ کیوں ڈالا گیا وہ کہتا ہے کہ کرپ لوگوں کو کیوں ہو وہ کہتا ہے اتصاب کی بات کرتا ہے وہ ملک کی خوشالی کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے ادارے ازاد ہوں وہ کہتا ہے کہ ہم غلامی جو ہے وہ کبھی بھی منظور نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں ہمارا ملک ازاد ہو کیا اس کا یہ قصور ہے یعنی آپ جو بندہ حق کی انصاف کی بات کرے گا آپ اس کے اوپر قدگن لگا دیں گے اور کوئی اگر ان کا پیغام باہر لے کر یہی لے کر آئے میں اب دس منٹ ہو گئے ہیں میں یہاں پر کیا بات کر رہا ہوں میں نے کیا کوئی کہا ہے کہ اس چیز کو آگ لگا دو تو مقصد ان کا یہ ہے کہ خان صاحب کی بات باہر نہ رہے خان صاحب نے جو تین چار باتیں کی ہیں میں آخری یہ تین منٹ کے اندر ختم کروں خان صاحب نے ایک تو دوبارہ بات کی ہے کہ جنرل فیض اس کو جو اٹھایا گیا ہے جنرل فیض کو جو اٹھایا گیا ہے اور جو خبریں یا وہ ساری ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں مختلف بیانات بھی دے رہے ہیں کہ نو مئی کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا یہ کروانے والے میں یہ سہولتکار تھے یا کروانے کے اندر ان کا بھی رول تھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ دیفینٹی ایک ہوتی ہے ان کو پتا چلا ہے کہ یہ ملٹری کسٹڈی کے اندر خان صاحب کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے اظہار کی اس بات کہ ان کا ارادہ ہے کہ یہ مجھے ملٹری کسٹڈی کے اندر لے کر جائیں ملٹری ٹرائل کریں اور اسی وجہ سے انہوں نے جو اس کی گرفتاری کی اور جو ہمارے ساتھ نائیت مئی کی باتیں جوڑ رہے ہیں کیونکہ اگر زمین کا معاملہ تھا تو خان صاحب نے تو کہا کہ اتصاب سب کھونا چاہیے چاہے وہ باجوا ہو ہو اس کی وائپ ہو کوئی بھی ہو لیکن جب انہوں نے بات کی کہ نائیت مئی کے اندر جو ہے وہ ساری انوالمنٹ اور سارا گٹ جوڑ ملا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کا بالکل یہ ہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ملٹری کسٹڈی کے اندر لے کر جائیں نمبر دو انہوں نے کہا کہ نائیت مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست ہم نے سپریم کورٹ میں دیئی ہے تو وہ درخواست لگائی جائے قوم کے سامنے حقیقت آئے کہ نائیت مئی کے اصل کردار کون سا کون کرانے والے تھے اور سی سی ٹی وی پورٹیجز بھی وہاں پر لائی جائیں اور خان صاحب نے دیگر درخواستیں ان کے ذریعے جو پیغام بجوایا خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری مقلب درخواستیں سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ سے انہوں نے کہا ہے کہ فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن کی جو آج بھی اغواہ کاریاں لوگوں کے گھروں میں چھاپے سارا کچھ ہو رہا ہے وہ درخواست نہیں فکس کر رہے خان صاحب نے کہا ہے کہ جو خان صاحب نے کہا کہ جو آٹھ فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا وہ درخواست نہیں لگا رہے اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ نائیت مئی جوڈیشل کمیشن کی درخواست جو ہے وہ نہیں لگا رہے اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ اور جتنی درخواستیں ہیں جو ہم نے سپریم کورٹ میں دی ہی ہیں آپ کھل کے آ کر ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں وہ ریویو والی درخواست کی انہوں نے فکس کی وہ کہتے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے یا الیکشن کمیشنر ہے ان کی تذہیق نہ کی جائے ان کی جو عزت ہے وہ کی جائے ان کا اعترام کیا جائے عزت کوئی کرواتا ہے تو اپنے کام سے کرواتا ہے اپنے کنڈکٹ سے کرواتا ہے اپنے روئیے سے کرواتا ہے جو اس کے پاس آثورٹی ہے اس کا اگر غلط استعمال کرے گا تو کیا لوگ عزت کریں گے ڈاکہ ڈالا گیا ڈاکے کے پاس سیٹیں چھین کر کسی اور کو دی گئی اس سے پہلے بلہ لیا گیا اور اس کے پاس اب بھی وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں تو جب کوئی پارٹی بنتا ہے جمہوریت کیا ہے جمہوریت کے اندر ہر ایک کو اظہار رائے کا حق ہے اس کے علاوہ خان صاحب نے بشرا بی بی سہبہ کے حوالے سے اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے انہیں کہا ہے کہ بشرا بی بی کا کوئی قصور نہیں ہے بشرا بی بی کا نہ کسی جو ہے وہ توشہ خانہ کے کسی گفٹ سے تعلق ہے بشرا بی بی کا نہ نائن سمئی کے جو کیسز بنائے گئے ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا قصور کسی کا بھی نہیں ہے نہ میرے نہ پاکستان طریق انصاف کے کسی بندے کا ہے جس نے کروایا اس سے تضغر ہے لیکن بشرا بی بی کو کیوں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے وہ تو گریلیو خاتون ہے وہ ایک پردہ دار خاتون ہے ان کا تو سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے وہ تو سیاست میں ان کی کوئی انوالمنٹ ہی نہیں ہے بطور جب خان صاحب وزیراعظم سے حکومت تھی کوئی انہوں نے آفس جو ہے وہ اول نہیں کیا تو ان کو کیوں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے اور خان صاحب نے جو کل جلسہ ہے مارا اس کے لیے بڑا واضح کھا ہے کہ پورے میں پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں تمام ابرسید اور جتنے لوگ جو آواز سن رہے ہیں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس میں شریک ہوں پرسوں جمرات کو بائی تاریخ کو اسلام آباد میں سنول کے مقام پر بڑا ایک گرینٹ ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے پاکستان کی ہسٹری کا ہونے جا رہا ہے تو آپ نے نکلنا ہے گھروں سے قوتین بچے بورے جتنے لوگ ہیں تمام لوگ پاٹسپیٹ کریں جلسے کو کامیاب کریں اس مومنٹ کا حصہ بنیں کیونکہ خان صاحب آج اگر اڈیالہ جیل میں ہے تو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے خان صاحب نے آخر میں یہ بات کہی ہے جو آج آئی ایم ایف اور آپ نے دیکھا کہ جو صورتحال ہے کہ ان کا نام انیلس میں ڈالا گیا خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں ملک کے اندر معاشی استقام اس وقت آ سکتا ہے جب آپ کا ملک کے اندر پولٹیکلی استقام آتا ہے تو پولٹیکلی استقام اس وقت آتا ہے جو عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ وہاں ان شیٹوں کی اوپر بیٹھے ہوں تو جب تک آپ عوام کی رائے کے اترام نہیں کریں گے ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی استقام نہیں آ سکتا عوام کی رائے کا اترام کرتے ہوئے جن لوگوں کو عوام نے بوٹ دیا ہے ان کو آپ جو ہے مسنت پر بٹھائیں آپ چوروں ڈاکوں کو بٹھائیں گے جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے تو نہ باہر سے کوئی آپ پر ٹرس کرے گا نہ کوئی آپ کے پاس انویسمنٹ لے کر آئے گا نہ کوئی آپ کی یہ بڑھکیں اور ایگریمنٹ فلانا فلانا ہوگا اس کا کوئی پیدا ہوگا جب ملک کے اندر استقام ہوگا عوامی حکومت ہوگی تو باہر سے لوگ ٹرس کریں گے آپ کی اوپر آج لوگ ملک سے لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں آج بے روزگاری کی یہ صورتحال ہے کہ فوراں حافظ کے باہر لائنے لگی ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ گھر رات کو محفوظ ہوئیں گے ان کے کاروبار کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا کاروبار ان کا بند کیا جائے گا سیل کیا جائے گا کیا ہوگا تو لہٰذا استقام جب تک نہیں آئے گا ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا بہت شکریہ